اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو آج کی بڑی امپورٹن نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج پنجاب اور سندھ کے جو نوٹفیکیشن جاری ہوئے ہیں تنخواہ اور پینشن کے ہم اس کی بریفنگ آپ کو پہنچائیں گے بڑی امپورٹن ویڈیو ہے اور تمام دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس سے کافی سارا فیدہ ہوگا اور کافی سارے دوست کا یہ ڈیمانڈ بھی یہی تھی کہ ہمیں یہ نوٹفیکیشن پروائیڈ کے جائیں اور اس کی جو ہے وہ اردو میں آسان تشریح کر کے ہمیں بتایا جائے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو ملازمین کو اسے نقصان ہو تو ہم نے مناسب سمجھا کہ دونوں جو صوبوں کے جو نوٹفیکیشن ہے ہم آپ کو وہ پروائیڈ کریں اور اس کی مکمل تشریح جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں بڑی امپورٹن ویڈیو ہے اور تمام دوست سے گزارش بھی کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے طرح آپ مجھے اپنے رائے بھی دے سکتے ہیں جس کا ہمیشہ سے ہمیں انتظار رہتا ہے چلتے ہیں ٹاپے کی جانتے ہیں بہت شکریہ سب سے پہلا نوٹفکیشن آپ کے سامنے آج ہی جاری ہوا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے جس میں سے انکریز پینشنرز کی پینشن جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہے سب سے پہلے جو نوٹفکیشن جاری ہوا تھا وہ فیڈرل کا جاری ہوا تھا اب وہ جو پنجاب ہے اس نے بھی جاری کیا ہے اور سندھ نے بھی جاری کیا ہے سب سے پہلے ہم پنجاب کو دیکھتے ہیں اس کے نوٹیفکیشن پھر اس کے بعد جو ہے سندھ گورنمنٹ کے جو نوٹیفکیشن ہے وہ ہم آپ تک شیئر کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ تقریباً سیم ہے فیڈل کا جو ہم آپ کو پروائیڈ کر چکے ہیں اس میں سے وہی بات ہے کہ فس جولج سے پندرہ پرسنٹ آپ کو جو ہے ملے گی سیول پنجاب گورنمنٹ پنجاب کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں ان کو پندرہ پرسنٹ ان کی جو ہے نیٹ پنجن انکریز ہوگی یہاں پہ بات نیٹ پنجن کی ہو رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ گراس پنجن ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں یہ ساری کی ساری جو ہے نیٹ پنجن ہوگی اب جو انکریز ہے جو بلازمین کو جو پندرہ پرسنٹ جو انکریز ہے وہ ایک سات دو آزار چوبیس سے جو ہے وہ ملے گی اور اس کے علاوہ جو نیو پنجنز جو ہوں گے ان سب کو جو ہے ملے گی پندرہ پرسنٹ جو ہے جو ریٹائر ہوں گے ایک سات دو آزار چوبیس کے بعد ان سب کو جو ہے وہ ملے گی اور اس کے علاوہ جو نیٹ پنجن کی بات ہے نیٹ پنجن میڈیکل ملانس کے بغیر ہوگی جو پنجن گریجورٹی سکیم کےcticamente آت 내가 کوئی لوگ پنجن لے رہی تھے انیس سو ستتر ان سب کو ملے گی اور کسی حوالے سے جو ہے ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ لیٹر ہے جو نوٹفیکیشن ہے جا او ایم ہے تو اس حوالے سے یہ پنجاب گورنمنٹ کے امپلائز کا جتنے بھی پینشنرز ہیں جو فیملی پینشنرز ہیں ان کی پینشن مکو ہے وہ بڑھ گی ہے پندرہ پرسنٹ تو ان سب کو جو ہے مبارک اس میں ایک اور بات بھی یہ کی گئی ہے کہ پندرہ پرسنٹ کا جو اضافہ ہے وہ پہلے جو ساڑھ سات پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اضافہ دوہزر پندرہ میں ملاتا اس کے علاوہ ساڑھ سات پرسنٹ دوہزر گیارہ میں ملاتا اور جو پرانے دوہزر بیس کی اندر جو اضافہ پندرہ پرسنٹ ملاتا یہ سارے کے سارے اضافے بھی جو پرانے پینشنرز ہوں گے ان کو ایڈمیزی بلوں گا یعنی ان کو ملتے رہیں گے اور جو لوگ بینون ملک ہیں ان کو جو ہے وہ جو بھی پینشن کا اضافہ ہے جو ملیں گے لیکن سپیشل پینشن اگر کوئی لے رہا ہے تو ان کو نہیں ملیں گے دوسرا نوٹفیکیشن ہم آپ تک شیئر کرتے ہیں وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کا ہے آج ہی جاری ہوا ہے وہ اڈھاک ریلی فیلاؤنس کا ہے اڈھاک ریلی فیلاؤنس جو ہے ملازمین کو جو پہلے ملا تھا اب وہ فاس جولائی دوہزار چوبیس کے بعد جو ہے وہ پچیس پرسنٹ جو ہے وہ بیسک پے کا جو رننگ بیسک ہے وہ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کو ملا اور سترہ سے بیس کو بیس پرسنٹ ملا وہی ہے کہ یہ انکم ٹیکسی سے کٹے گا لپی آر کے دوران یہ ایڈمیزیبل ہوگا اس کے علاوہ جو ایو ایل میں کوئی ہو بندہ ہوتا ہے تو اس کو نہیں ملے گا ہاؤس رنٹ گریجویٹی پینشن کے لیے کلکولیشن نہیں ہوگی اگر کوئی بیرون ملک پوسٹنگ چلا جاتا ہے برار چلا جاتا ہے تو ان کو بھی نہیں ہی ملے گا یہ بڑا امپورٹن نوٹفیکیشن ہے کہ بیس پرسنٹ اور پند پچیس پرسنٹ جو ہے وہ تنخواہ رننگ بیسک کے اوپر جو ہے پنجاب گورنمنٹ والوں کی بڑھ گئی ہے اب ہم آ جاتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے نوٹفیکیشن کے سندھ گورنمنٹ کے بڑی امپورٹن نوٹفیکیشن ہے اور ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بارکوڈ لگاتے ہیں بہت ہی زبردست چیز ہے کیونکہ آج کل جو ہے ای گورنمنٹ کے تو یہ بارکوڈ کا بڑا امپورٹن جو ہے یہ چیز ہے یہ گیارہ جولائی کو جاری ہوئے ہیں اس میں سے پینشن جو ہے پینشنرز کی وہ پندرہ پرسنٹ بڑا ہی ہے فاس جولائی دوہزار چوبیس سے جو ایڈمی وہ ہم نے پرانے نوٹفیکیشن میں دیکھی ہے نیٹ پینشن کا مطلب یہ ہے یہ نیٹ پینشن کے اضافہ ہوگا کوئی جو ہے بیس لین وغیرہ والے چکر نہیں ہے لیبرالیزیشن جو ہے پینشن ان سو ستا تار ان سب کو ملے گی اس کے علاوہ جو ہے کوئی پینشن علیدہ ان کو پورشنیٹ جو بنیاد کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ اور ان کے درمیان جو ملتے ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا اور یہ سپیشل پی جو ہوگیا پینشن الاؤڈ پری ریٹائرمنٹ ارلی یہ ان سب کے اوپر جو ہے اپلیکیبل نہیں ہوگی یہ وہی چیز ہے جو آپ سن بھی چکے ہیں اور دیکھ بھی چکے ہیں اور یہ پندرہ پرسنٹ جو اضافہ کا نوٹفیکیشن جو ہے آ چکا ہے سندھ گورنمنٹ کا سندھ گورنمنٹ نے ایک اور نوٹفیکیشن جاری کیا ہے وہ ہے ڈاک ریلی فلانس ٹو دوزن ٹوئنٹی فور کا ڈاک ریلی فلانس جو ہے ملازمین کو ملا اس میں تین قسم کے ٹی آر دی گئے ہیں یہ سب سے پہلا صوبہ ہے جس نے تین ٹی آر دی ایک سے چھ پرسنٹ تنخواہ بنے گی رنگ بیسک کے اوپر سات سے سولہ کی پچیس پرسنٹ رنگ بیسک کے اوپر اور سترہ سے بائیس تک بائیس پرسنٹ جو ہے جو رنگ بیسک کے اوپر یہاں بائیس سارے کے سارے جان سیرف وان ٹو سیون ٹو سیسٹین ایک ایکوال ہے باقی کی تیس اور بائیس پرسنٹ ہے ان میں سے دو پرسنٹ اضافہ ہے وہاں پر فور پرسنٹ فائی پرسنٹ زیادہ ہے وہ یہ ٹیکس سے کٹے گا ایو کے درمیان نہیں ہوگی الپی اور یہ پنسن گریجویٹی اور کلکولیشن میں ہاؤسرینٹ کلکولیشن میں نہیں ہوگی اگر وہ بیرو نے مرک رہیں گے اس طرح نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو پرسنل پے کا ایک علدہ ایک اہم ترین چیز جو ہے پرسنل پے جہاں پے ایک نیا ایک جو ہے انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہے پرسنل پے لاؤنس جو ہے وہ پرسنل لاؤنس جو ہے وہ دیا ہے پرسنل پے تو آرے دی ہوتے ہیں پرسنل لاؤنس جو ہے انٹروڈیوش کرائی یہ کیا ہے پر سائنتیس ہزار روپے جو ہے انہوں نے جو منیمم جو ہے گراس پینسن کی ہے کچھ ایسے ایک سے سแลہ چھے تک ملازمین ہے جن کی منیمم جو ہے گراس جو گراس پینسن adventures پینسن جو پھر ہے وہ سائنتیس ہزار سے کام ہے تو جن کی کام ہے تو اس حوالے سے ان کو جو ہے یہ لانس بھی لیں گےfal من کا چار ہزار روپے ملے گا اکتر روپے گررے دو کہا تین ہزار چھار سو چورانوے روپے گریڈ ٹھیک تھری کا پچیس چوراسی ہے فور کا سولہ سون اتیس پوائیو کا پند بارہ سو پین تالیس اور گریڈ سکس کا ہے ایک سو باتیس روپے جو ہے مہانہ ملیں گے لیکن اس میں کچھ کنڈیشن لگائی گی ہے کہ یہ ان لوگوں کو ایڈ میزی بلو ایک سے چھے تک جو انجن کی سیلری سینتیس ہزار سے کم ہوگی جب وہ سینتیس ہزار تک پہنچے گی تو ان کو یہ نہیں ملے گا ختم ہو جائے گا یہ اس کا اور ایک سے جو آر ایڈی جو سینتیس ہزار روپے تک وہ لے رہے ہیں بیانڈ یا اس سے ان سب کو جو ہے ان کو نہیں ملے گا اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پینشن اور گریجویٹی وغیرہ میں بھی اس کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا یہ برحال ایک چیز دے دی گیا ہے کہ یہ بڑا امپورٹن فیصلہ ہے سندھ گورنمنٹ کا اس میں سے تنخواہ بھی زیادہ بڑی ہے تیس پرسنٹ ایک سے چھے تک اور سترہ سے بائیس تک بائیس پرسنٹ تو برحال ایک اچھا فیصلہ ہے سندھ گورنمنٹ کا ہم اس کو اپریشیئر کرتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ